کہ اس لڑکے سے لے کر اس بندے تک میں ہر بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جس کے گھر میں چولا علی کی جوتیوں کے ست کے چلتا ہے وہ آج ہاتھ اٹھا کر اب باس کو سلام کرے گا اور جس کے گھر میں چولا علی کی جوتیوں کے ست کے نہیں چلتا وہ اپنی دات اپنی جیب میں رکھے مجھے اس کی دات کی ضوعت بھی نہیں تو سنیے گا تو سنیے گا کہ جس گھر میں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا جس گھر میں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا مرتے ہیں وہ مرنے پہ کوئی گم نہیں ہوتا مرتے ہیں وہ مرنے پہ کوئی گم نہیں ہوتا اور جو رات رات بار کھڑے رہتے ہیں مزیدوں میں ہاتھ لائے لائے دعا مانگتے ہیں علی کے بچوں اور علی سے بگز رکھتے ہیں وہ خاص کر کے یہ سنیں کہ جس گھر میں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا مرتے ہیں وہ مرنے پہ کوئی گم نہیں ہوتا اور اچھے نہیں لگتے ہیں وہ ہاتھ دعا میں جن ہاتھوں میں عباس کا پرچم نہیں ہوتا اور اچھے نہیں لگتے ہیں وہ ہاتھ دعا میں جن ہاتھوں میں عباس کا پرچم نہیں ہوتا مفتی تیرے ہاتھوں کو ہے فالس کی بیماری کیا مفتی تیرے ہاتھوں کو ہے فالس کی بیماری ہاتھوں سے کیوں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا ہاتھوں سے کیوں شبیر کا ماتم نہیں ہوتا زنجیر کا ماتم ہو یا تلوار کا ماتم زنجیر کا ماتم ہو یا تلوار کا ماتم زہرہ کی دعا ہے کہ لہو کم نہیں ہوتا زہرہ کی دعا ہے کہ لہو کم نہیں ہوتا اور عابد نے کہا شام میں سنماوی ازادے کہ اب ان نے کہا شام میں سنماوی ازادے سرزیتنے والے کا کبھی خم نہیں ہوتا کہ نولاک کے لشکر کے سامنے آیا علی کلال آتینوں کو چڑھا کے کہتا ہے اوہ کوفیوں اوہ شامیوں اوہ کوفیوں اوہ شامیوں کیا کی جی ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاوں کیا کرار کا خیبر میں اترنا جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا جینے سے بھلا سنیے جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا وہ خوف بٹھا دوں گا میں ساسوں میں ابھی سے کاف ہوگے نہ گزروگے علم والی گلی سے کاف ہوگے نہ گزروگے علم والی گلی سے بہت دور ہے بس نین ملائے اب بات کہہ رہے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں جو کوئی ہل کے دکھائے اب بات کہہ رہے ہمت ہے کسی میں جو کوئی ہل کے دکھائے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ شمر کہتے ہیں ابباد تو اتنی بڑی دلیل کس بات پہ دے رہا ہے کہ تو مٹی کو کہے نہ اور اشارہ کرے مٹی ہمیں کھا جائے ابباد کہتے ہیں کہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا کہ جس کی دعاوں کا صلاح ابباس ہے چند مشرے ان کے لئے بھی بول دیے جائیں کہ جب تک علی دلوں میں بسایاں نہ جائے گا ہم نے بات کی ہم نے کہ علی آپ کے دلوں میں کیوں نہیں بستے کہتے نہیں بسا جاتے جہاں تک کہ ہماری سمجھ ہے کہ ان کے تین آوارہ سپولوں کے نجس مو پہ کہ ان کے تین آوارہ سپولوں کے مو پہ علی نے اپنی پاکیڑی رکھ کے ان تینوں کا مو کو چل دیا ان تینوں کا مو کو چل دیا تو سنیے گا جب تک علی دلوں میں بسایاں نہ جائے گا خلدے بری کی راہ کو پایاں نہ جائے گا کہ جب تک علی دلوں میں بسایاں نہ جائے گا خلدے بری کی راہ کو پایاً نہ جائے گا مذہب، نضات وقت، نموستم کی بندش ruined مذہب، نضات وقت، نموستم کی بندش ۔ جو بھی درِ حُسین پہ آیاں نہ جائے گا جو بیدر حسین پہ آیا نہ جائے گا اور نازے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کلال مجھے نہیں معلوم آپ کی مصرہ کیسے زنیں گے مجھے نہیں معلوم کہ نازے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کلال یہ سر علی کا ہے یہ جھکا آیا نہ جائے گا کہ یہ سر علی کا ہے یہ جھکا آیا نہ جائے گا فرش زمین سے پردہ وحدت تلق سفر بھائیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا بھائیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا ابھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا اور چھوٹا بھائی سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اوپر سے آواز آتی ہے پردے میں آج ہم نے بلایا حبیب کو آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا فتہ مکہ کا موقع تھا منقراط کا بادشاہ محمد منقراط کے شہنشاہ علی سے کہہ رہا ہے کہ یا علی میرا جی کرتا ہے آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے ان بوتوں کو توڑ دوں کیا خیال ہے علی کہتے ہیں تعمیرِ حکم سر بھی ہے کم بہرہ مجال میں در ہوں مجھ سے شہر اٹھایا نہ جائے گا میں در ہوں مجھ سے شہر اٹھایا نہ جائے گا اور دینِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک قائم بھی نہیں سمجھا ہمارے آخرین آم کہ دینِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انتالیس دن گزر چکے چالیسویں دن نبی نے علی کو علم دیا کہ میر حسن میر صاحب کی جملے بیان کرتا ہوں کہ دینِ خدا کا بن کے مقدر علی چلے دینِ خدا کا بن کے مقدر علی چلے لشکر چلا زمین پہ ہوا پر علی چلے آیا ہے پھر جلال امامِ مبین کو جبریلہ کے تھام لو جلدی زمین کو جبریلہ کے تھام لو جلدی زمین کو کہ نبی علی کو علم دیتے اور حیدر کو بھیجتے ہوئے سرور نے یوں کہا انتالیس دن میں کتنے لوگ بھزا جیے جا چکے تھے تو حیدر کو بھیجتے ہوئے سرور نے یوں کہا قرار ہے یہ اس کو بھگایا نہ جائے گا قرار ہے یہ اس کو بھگایا نہ جائے گا قرار ہے یہ اس کو بھگایا نہ جائے گا اور جو ملک چاہتے ہیں کہ شیانے اہلے بیعت ختم ہو جائیں یہ مصرہ ان کے لئے قرار ہے یہ اس کو بھگایا نہ جائے گا جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈرائیہ نہ جائے گا کہ تھا ہاتھ جن کا بھی باغے فیدق کی چوری میں تھا ہاتھ جن کا بھی باغے فیدق کی چوری میں وہ ہم بھی جانتے کون ہے آپ لوگ بھی جانتے کون ہے ان کے والے بھی جانتے کون ہے مگر اظہار نہیں کرتے مگر اضحان نہیں کرتے تو سنیے گا تھا ہاتھ جن کا بھی باگے فدق کی چوری میں ہینام آج بھی ان کا حرام خوری میں کہ تھا ہاتھ جن کا بھی باگے فدق کی چوری میں ہینام آج بھی ان کا حرام خوری میں یہی دمالے کا نمت کی زورہ زوری میں بدے ہوئے ہیں یہ لانت کی ایک دوری میں بدے ہوئے ہیں یہ لانت کی ایک دوری میں وہ لوگ سارے ہیں شیطان میرے بھائی نہیں کرے جو لانت نہ ان پہ وہ مصطفیٰ ہی نہیں کہ یہ زائروں کو سرے کربلا ستاتے ہیں یہ ابھی آل محمد کا گھر جلاتے ہیں یہ اپنے جد کے ہر ظلم آجم آتے ہیں لہو یہ پیتے ہیں اب تک جگر چباتے ہیں یزید باپ ہے سفیان ان کا حادی ہے یزید باپ ہے سفیان ان کا حادی ہے حرام زادی وہ اندائن ہی کی دادی ہے علی کا نام دمانک ہے کامیابی کی علی کے پیار میں جنت ضرور مستی ہے علی کے بغض میں سکت اور ملے یا نہ مستی ہے مگر یہ تیہ ہے کہ لانت ضرور ہے کہ یزید باپ ہے سفیان ان کا حادی ہے یزید باپ ہے سفیان ان کا حادی ہے حرام زادی وہ اندہ انہی کی دادی ہے بہت بہت شکریہ آپ سبی کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ